اچھا جی آج ہم نے جو بھی انٹرسٹڈ سٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور لوگ ہے اور وہ چائنہ آنا چاہ رہے ہیں تو انیشلی ان کے لیے کچھ مسائل ہوں گے اور وہ مسائل کیا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے سب سے جو بڑا ایشو ہے چائنہ میں وہ فوڈ کا ہے مطلب کھانے کا بہت بڑا مسئلہ ادھر ہوتا ہے میں ایڈوائز کرتا ہوں اگر کوئی آنا چاہ رہے تو آپ نے ساتھ کچھ اس طرح میٹیریل کوئی آہ مطلب بسکٹ وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کوئی چیز یا کیک وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کھانے کی جو چیزیں ہیں نا وہ لانا چاہیے انیشل ایک ہفتے کے لیے کیونکہ ایک ہفتے میں انیشل سیجل میں آپ کو آہ مطلب نہ تو ریسٹورنٹ کا پتہ چلے گا نہ کوئی ایسا آہ آپ کو آسانی سے اس طرح آہ کھانا مل سکتا ہے آہ بعد میں بندہ اپنے لیے پکا بھی سکتا ہے لیکن وہ ایشو آہ آہ الگ ہے تو بڑے بڑے شہروں میں فار ایک زمپل بیجنگ ہو گیا یا شنگھائی یا ہانگزو یہ جو بڑے بڑے آہ سیٹیز ہے اس آہ اس میں پاکستانی ریسٹورنٹ موجود ہے لیکن جو سمال سیٹی ہے اس میں پاکستانی ریسٹورنٹ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اور ریسٹورنٹ ہے اور وہ حلال فوڈ اس میں ملتا ہے اور ان کا جو نام ہوتا ہے وہ شنجی شنجی ریسٹورنٹ اس کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا اچھا یہاں بھی ہم پہنچ گئے نا یہ ریسٹورنٹ ہے یہ نشانی ہے اس کی اس کو آپ گوگل ٹرانسلیٹ کر بھی سکتے لیکن اس پہ حلال لکھا ہوا ہے تو چلے اندر چلتے ہیں کیا ہے اندر دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک مسجد کا بھی نشان بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو فرائز چاول بھی ملیں گے یہ کچھ سموسی ٹائپ کچھ چیزیں ہیں یہ بھی ہے یہ برگر ہے اور یہاں پہ فرائی جو چکن ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو نان بھی مل جائیں گے نان اگر ادھر مل جاتا ہے نا چائنہ میں یہ بڑی بات ہوتی ہے تو یہ نان آپ کو ادھر مل سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ یہ خواتین ہے جو اس میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو چاول بھی مل سکتا ہے یہ سفید یہ جو چاول ہے اس پہ سالن ڈالا ہوا ہے اور یہ جو دو یہ رسٹورنٹ کے اپنے لوگ ہیں ابھی یہ کانا کھا رہے ہیں اور یہ چاول کھا رہے ہیں تو یہ اس کا کچھن ہے کچھن بلکل ساپ سترا ہے بہت اچھا ہے دیکھ لیجئے گا اس کو اور یہ دو خواتین ہے اس میں کام کر رہے ہیں اچھا جی اچھا یہ آپ کو یہ گندم اور یہ آٹھا یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے پیکچرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اچھا اب یہاں پہ فرائیڈ نوڈلز جو ہے جو میرے زندگی بھی نہیں کھائے وہ ادھر کانے پڑھ لئے ہیں دیکھیں یہ نوڈلز ہے اس میں گوشت بھی ہے چوٹے چوٹے ٹکڑے اس میں موجود ہیں یہ جو نوڈلز ہے اس کو سٹک سے کانا پڑتا ہے لیکن سٹک سے کانا یہ بہت مشکل بات ہے دیکھیں کس طرح اس کو کہا سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا یہ بہت مشکل کام ہے اس کو یوز کرنا کیونکہ دیکھیں یہ اس طرح پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کو چیزوں کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہے جب آپ فرس ٹائم کھا رہے ہیں تو یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ کیسے اس کو کھا لیں تو کانا پڑ رہا ہے کیا ہے مجبوری ہے چائنہ میں آپ ہاتھوں سے تو اس طرح نہیں کھا سکتے تو دیکھیں ادھر میں ایک بیٹھا ہوا تک کھانا کھا رہا تھے تو ایک چائنیز بچی مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کونسی مخلوق ہے جو اس طرح کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ہنس بھی رہی تھی ہے اور وہ تھا تھا کھا